السلام علیکم کیسے آپ لوگو بیدر سب کہہ رہے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے آچھا جی کل آپ لوگو نے دیکھا ہوگا ڈراما سونیا کا جو وہ رو رہی تھی اپنے نانا جان کو یاد کر رہی تھی اس کی نانی جان آئی ہوئی تھی اس حوالے سے آج بات ہوگی ویڈیو آج کی بہت ساتھ عزتار ہونے والی ہے اور کل ہی کی ویڈیو میں ایک اور ویڈیو میں یعنی کہ سونیا کے چینل پر جو ویڈیو آئی تھی اس میں آپ لوگو نے دیکھا ہوگا سونیا کو ہستے اور مسکراتے ہوئے زندگی کے دونوں رنگ آپ لوگو نے کل دیکھے ہوں گے ان پر بات ہوگی لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگو نے فل واج کرنا ہے لائک کرنا ہے اور چینل پر اگر آپ لوگ پہلی دفعہ آئی ہیں فرس ٹائم آئی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ ویڈیو پر جو آپ لوگ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے دیرے کے مناظر ہیں اسلام آباد میں بھی آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے میں گھر کے اندر کی ویڈیوز بہت ہی کم بناتی ہوں تو یہ ہمارا دیرہ ہے اور یہ جو دیرہ ہے یہ بہت بڑے ایریے پہ آپ لوگ کو شاید محسوس بھی ہو رہا ہوگا تو بہت ساتھ مسہ آتا ہے جب یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہر طرح کے فروٹس بھی ہیں اور بہت زیادہ ہریالی ہے یہاں پہ بس انسان یہاں پہ آتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے پرسو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میرے بھائی پوچھ رہے تھے سکمندر سنگھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بکری دکھائی تھی وہ بکری اب کہاں گئی تو وہ بکری اس کا جو ہے انتقال ہو چکے ہیں اس نے چار بچے دیئے تھے اور وہ جب چار بچے زنیا میں آئے تھے تو وہ چاروں بھی جو ہے مر گئے تھے اور وہ بکری بھی مر گئی تھی تو وہ جو ہے نا ویسی میں نے آپ کو جب دکھایا تھا تو بتایا تھا کہ وہ بہت کمزور بکری تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ جس بکری کو میں نے لسی بکری کا خطاب دیا تھا وہ بچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے چلیں جی ابھی ویڈیو کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی یتیم کی وہ بھی کل جو ہے کھوکنگ کرتے ہوئے نظر آرہا تھا پارش کے موسم میں اور اپنا ادھورا کوٹھا بھی وہ دکھا رہا تھا بار بار اور شاید وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرا کوٹھا جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا وہ کوٹھا بھی سونیا کے جانے سے یتیم ہو گیا ہے اور ایسی یتیمی میں ایسی غربت میں ایک اور کہر ان پر یہ برس ہے کہ ان کے بیڈروم کا پنکھا بھی خراب ہو گیا ہے اور اسی پنکھا خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹائٹل لگایا کہ تفانی بارش نے قیمتی جانے لے لی ہائے بچارہ یتیم مر گیا یتیم بچارہ بارش نے مار دیا یتیم کو اور الٹا پھر لاکھوں کا نقصان بھی ہو گیا یہ بھی لکھا ہوا تھا میں یہ بھی بتا دوں کہ لاکھوں کا نقصان بھی ہو گیا ظاہر سی بات ہے پنکھا خراب ہو گیا ہے سونیا ہے نہیں کوٹھا ادھورا ہے یتیم بچارہ کوکنگ بھی خود ہی کر رہا ہے اب تو مسکین بھی اس کو بولنا پڑے گا یتیم مسکین غریب بچہ بیچارہ خود ہی کر رہا ہے اب یہ بیچارہ جائے تو جائے کہاں اچھا مجھ سے کل بھی کسی نے کمنٹ میں پوچھا ہوا تھا کہ آپ اسے یتیم کیوں کہتی ہیں حالانکہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں اس کے ماں باپ زندہ ہیں یتیم اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ بھی کسی کو زندہ سمجھتا نہیں ہے اس نے سب کو زندہ دفنا دیا ہوئے یہ ایک انتہائی بغیرت مرد ہے اس وجہ سے اسے یتیم کہا جاتا ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اچھا جی ویورز یتیم کے علاوہ اب یہ بات کروں گی میسیس یتیم کی یعنی کہ سونیا کی جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح ایک ویڈیو میں رو رہی تھی اور دوسری ویڈیو میں ہس رہی تھی اور اس کے رونے کی وجہ کیا تھی رونے کی وجہ یہ تھی گائزو رونے کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے نانا جان کی شدید یاد آئی ہوئی تھی اب جو میرے سیانے سبسکرائبر ہیں وہ یہ بولیں گے کہ نانا جان کی اگر یاد آئی ہوئی تھی تو نانا جان شہزاد بھائی لوگوں کے گھر یعنی کہ ان کی خالہ کے گھر تو آتے رہتے ہیں وہ وہاں کیوں نہیں جاتی اس سے ملنے کے لیے یا وہاں سے کیوں نہیں بلوا لیتی اپنے پاس ملنے کے لیے تو گائزو سمجھا کرو ڈرامی بھی تو بنانے ہوتے ہیں ڈراما نہیں کریں گے دو چار آنسو نہیں بہائیں گے تو یوکے سے امداد کیسے لیں گے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بارے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی سونیا ہمیشہ یہ بات کیوں کرتی ہے کہ انہوں نے رشتوں کا خیال نہیں رکھا انہوں نے رشتوں کا پاس نہیں رکھا اور اس طرح کی حرکتیں کی ہیں حالا کہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں بے شک بے شک یتیم انتہائی گھٹیا غلیز انسان ہے اسے یتیم کا خطاب بھی اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ غلیز انسان ہے اور جو وائز اس کی سنی گئی ہے اس کے بعد تو یہ کنفرم ہے کہ اس کی پروریش اس کی تربیت کسی نے کی ہی نہیں ہے یہ مدد پیدا یتیم ہوئے ہیں لیکن سونیا نے اپنا گھر خود ہی خراب کیا ہے کیونکہ یہ خراب آج سے تو نہیں تھا یتیم خراب آج سے تو نہیں تھا اب جا کے سونیا نے اپنا گھر خود ہی خراب کیا ہے سونیا اب خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی خود اس سے الہدہ ہونا چاہتی ہے خود اس کی وائز جو ہے اس نے لیک کی ہے سونیا نے خود ہر ایرے غیروں کو اور ٹکے ٹکے کے لوگوں کو وائزیں بھیج رہی ہے ایوی فضول میں بھیج رہی ہے کوئی مقصد نہیں ہے بھیجنے کا فالتو فضول لوگوں کو ریاکشن چینل والوں کو بھی نہیں مطلب فضول لوگوں کو بھی بھیج رہی ہے جو اسے ٹک ٹاک پہ نئی آئی ڈی سے بھی میسج کریں انہیں بھی بھیج رہی ہے ہر ایرے غیر مطلب پکڑ پکڑ کے بھیج رہی ہے سب کو ٹرائی کر چکی ہوں میں ہر کسی کو بھیج رہی ہے تو سونیا اب جب خود نہیں رہنا چاہتی خود اس کے پاس جانا نہیں چاہتی اس کا نام سننا پسند نہیں کرتی پھر وہ رو کیوں رہی ہے مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ رونے کا پھر یہ ڈراما کیوں کرتی ہے پھر وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ یتیم نے ایسا کر دیا یتیم تو شروع سے ہی گندہ تھا یتیم تو ہمیشہ سے ہی گندہ تھا یتیم کوئی ایک دن میں تو گندہ نہیں ہوا لیکن تم نے جب ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اس یتیم کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تمہارا کوئی اس سے اب تعلق نہیں ہے پھر تم اسے کیوں کہتی ہو کہ اس نے گھر خراب کر دیا گھر تو خود ہی خراب کی ہے گھر میں تو خود نہیں جانا چاہتی وہ تو اپنے کوٹھا دکھا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا کوٹھا خالی ہے اس میں ہونا تھا بھی کچھ لیکن کچھ نہیں ہوا یہ کوٹھا بھی ویران ہو گیا ہے کمپلیٹ بھی نہیں ہوا وہ تو طلاق کے نام پہ بھی استغفراللہ کہتا ہے اس یتیم کے اوپر تم گھر کے برباد ہونے کا الزام لگا رہی ہو رشتوں کے توڑنے کا تم الزام اس کے اوپر لگا رہی ہو رشتہ تو تم توڑ رہی ہو اور جس طرح سے تم رشتہ توڑ رہی ہو جس بنا پہ توڑ رہی ہو وہ سب کچھ بھی نظر آ رہے ہیں تم نے کہا تھا کہ اب میں ٹک ٹاک پہ ڈانس نہیں کروں گی مو کالے نہیں کروں گی لیکن وہ سب کچھ بھی تم ابھی کر رہی ہو ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے نہیں اگر تم ڈانس کر رہی ہو لیکن ڈانس تو تم کر رہی ہو رومال اٹھا اٹھا کے لہرہ رہی ہو تم اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے گانوں پہ جو کہ میں روزانہ شارٹ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں ٹھانس تو تم کر رہی ہو مو کالا کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی دو چار دنوں میں کرنا شروع کر دوں گی اب نانا جان کو یاد کر کے یہ جو رونے کا ناٹک تم کر رہی ہو بہتر نہیں ہوتا کہ اگر تمہیں نانا جان کی یاد آئے ہوئی تھی تم ان کے پاس چلی جاتی تم شہزاد بھائی کے گھر چلی شہزاد چوچے سوری شہزاد چوچے کے گھر چلی جاتی وہاں پہ جا کے اپنے نانا جان سے مل کے آ جاتی بے شک ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لیتی یہ شودہ بننے کا اتنا ناٹک کیوں اتنی یتیمی مسکینی دکھانے کا یہ ڈراما کب تک آخر تم لوگ کروں گے یوورز سچی بات بتاؤں اگر ان لوگوں کے پرانے ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں نہ دیکھی ہوئی ہوتی اس کے مجرے اس کے موں کالے یوٹیو ساری ٹک ٹاک پہ اگر نہ دیکھی ہوئی ہوتے تو یقین کریں اس کی یہ ویڈیوز یہ نانا جان کو یاد کرنے والی ہو یہ ساری جو ویڈیوز ہیں یہ دیکھ کے میں بھی رو پڑتی لیکن ویورز گائزو سونیا کے گائزو میرے گائزو نہیں میرے بہن بھائیو اور سونیا کے گائزو یہ ادائیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں یہ ان کے ڈرامے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں یہ ناٹک ہمیں ان کے پتہ ہیں یہ جو کوٹھا یتیم بار بار دکھا رہا تھا اپنی ویڈیو میں یہ کوٹھا ایک بار پھر سے آباد ہوگا اس میں کسی عورت کا اور ہو سکتا ہے سونیا کا ہی پھر سے بسے رہا ہوگا سونیا ہی اس کوٹھے کو دوبارہ سے آباد کرے گی اچھا جو شبانہ بھابی ہم نے کتنی بار دیکھی ہوئی ہیں یتیم اب ان کو بھی نہیں دکھاتا یتیم کے اندر اب اتنی زیادہ والی غیرت آگئی ہے ویورز یتیم کے اندر اب اتنی زیادہ والی غیرت آگئی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بلکل بھی نہیں دکھاتا لیکن آپ لوگ فکر بلکل بھی نہ کریں یہ غیرت یہ جو ناٹک ہے یہ چار دن کا ناٹک ہے آپ لوگ فکر نہ کریں یہ لوگ عزت اور غیرت کے لیے اپنا چینل پر بات بلکل نہیں کریں گے دکھائیں گے یہ لوگ بلکل دکھائیں گے پھر سے اپنے گھر کی عورتیں دکھائیں گے سب کچھ دکھائیں گے اور حالانکہ شبانہ بھابی تو ہم لوگ روز دیکھتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کے چینل پہ بھی پھر ہم لوگ دیکھیں گے عورتیں دیکھیں گے ان کا کوٹھا دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں گے ان کے مو کالے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں گے بس تھوڑا سا انتظار کریں اور ساتھی ساتھ میں میرے گاؤں کے خوبصورت مناظر بھی آپ لوگ انجوائے کریں اب تو ویسے ویڈیو ختم ہو گئی آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹس میں کہ میرا گاؤں آپ لوگوں کو کیسا لگا اور ہم لوگوں کا ڈیرہ آپ لوگوں کو کیسا لگا بکریاں جو کہ کبھی کبھی میں دکھاتی رہتی ہوں وہ آپ لوگوں کو کیسا لگتی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ حافظ